اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویورز ایسٹروجن ہمارے جسم کا ایک بہت اہم ہارمون ہے جو سیکس آرگنز پر کام کرتا ہے اس کے بڑھ جانے سے مرد اور عورتوں دونوں میں مختلف سائٹ فیکٹس ہو سکتے ہیں مردوں بھی یہ ہارمون بڑھنے سے گائنوکو میسٹیا سب سے زیادہ کومن ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی بریس ٹیشیوز بڑھنے لگتے ہیں جو پھر سرجری سے ریموو ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ سپرم کی کالیٹی اور سیکس فنکشن بھی ڈسٹراب ہو سکتے ہیں ویورز اگر بریس ٹیشیوز بڑھنے لگے ہیں تو اپنی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں ایسٹروجن لیول کو چیک کرنے کے لیے ایک نہایت آسان بلیڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایسٹروجن کو نورمن لیول پر لانے کے لیے ڈاکٹرز کچھ میڈیسنز بھی تجویز کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ان غزاؤں کا ذکر کریں گے جن کے استعمال سے ایسٹروجن کو کم یا زیادہ کرنے مدد مل سکتی ہے کچھ غزائیں ایسٹروجن سے بھرپور ہوتی ہیں جو یقین ان ایسٹروجن زیادہ ہونے کی صورت میں نہیں کھانی چاہیے ہیں ویورز نمبر ون ہے ڈرائیف روٹس جتنے بھی ڈرائیف روٹس ہیں ان سب کو کم سے کم یوز کیجئے خاص طور پر خجور خوشکھوبانی اور مونگ پھلی ایسٹروجن کو جسم میں بڑھاتے ہیں ان کو کھانے سے گریز کریں نمبر ٹو ہے اناچ روٹی چاول ڈالے دلیا یہ سب ایسٹروجن سے بھرے ہوتے ہیں ان کو استعمال بھی کم سے کم کریں یہ چیزیں ہمارے روزانہ غزہ کا ضروری حصہ ہوتی ہیں اس لیے مکمل بند تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کوشش کریں کہ ان کو اعتدال میں کھائیں نمبر ٹری ہے ڈیری پروڈکٹس دودھ، دھائی، مکھن اور اس کے علاوہ بھی دودھ سے بنیوئی غزائیں جسم میں ایسٹروجن لیول کو بڑھاتی ہیں نمبر ٹو ہے گوشت ایسٹروجن لیول زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کو گوشت کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے کوشش کریں کہ گوشت ہفتے میں ایک بار کھائیں ویورٹس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو مولچ ہیلتھ میکزین کی فری میمبرشپ حاصل کیجئے اسکرین پر دیا گیا ووٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھے ووٹس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل بھی بڑھئی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے ویورٹس نمبر فائیوے تل اور ال سی کے بیچ بھی ایسٹروجن لیول کو بڑھاتے ہیں نمبر سکس ہے لہسن ہائی ایسٹروجن لیول کی صورت میں لیسن کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں آپ سے ایسٹروجن کم کرنے والی غزائیں ویورٹس ایسٹروجن کو کم کرنے والی غزائیں اپنی ڈائیٹ میں بڑھانی ہیں جیسے کہ حلدی اور کالی مرش کا استعمال زیادہ کریں حلدی کیونکہ کالی مرش کے بغیر گٹ سے ایبزورب نہیں ہوتی اس لیے کھانے میں حلدی اور کالی مرش کو ساتھ ملا کر کھائیں ایسے ہی مشروز بھی ایسٹروجن لیول کو کم کرنے میں فائدنگ مند ہیں ان کو آپ سیلڈ کی فارم میں لے سکتے ہیں یا سنیک ٹائم میں کھا سکتے ہیں ہرے پتے والی سبجیاں بھی ایسٹروجن لیول کو جسم میں بیلنس کرنے میں مدد دیتی ہیں ایسٹروجن کا ہائی لیول مردوں میں پروسٹیٹ لینڈ کو بڑھا سکتا ہے زیادہ ایسٹروجن رگوں کو بلوک کرتا ہے جس سے فارج کے خدرات بڑھ سکتے ہیں کسی بھی علامات کی ہونے کی صورت میں ہمیں شرک ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجئے ویورز ہم امید کرتے ہیں آج ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ اسی طرح مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے دیئے گئے لنکس پر کلک کر کے ان ویڈیوزو ضرور دیکھئے اپنا خیال رکھئے گا اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ